اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے جو مال اور صورت میں شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے یعنی اپنے سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کو دیکھ لینا چاہیے جو اس سے نیچے ہے جس پر اس کو فضیلت دی گئی ہے ابو حریرہ کی ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم میں سے کم تر ہے اس کی طرف مت دیکھو جو تم سے بڑھتر ہے یہ لائک تر ہے اس کے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے پھر تمہیں اپنی نعمتوں کی قدر آئے گی ابو معاویہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت جو تم پر کی گئی ہے تبری کہتے ہیں کہ یہ حدیث خیر کے معنی کو جمع کرنے والی ہے وہ ایسے کہ بندہ جس حال میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے وہ اس میں خوب محنت کرتا ہے مگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاتا ہے جو اس سے بھی بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں پھر جب وہ اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے مرتبے کے ساتھ جا ملو جو اس سے مرتبے میں زیادہ ہیں تو وہ اپنی حالت کو ان سے کم خیال کرتا ہے تو اس طرح وہ ہمیشہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر جب وہ دنیاوی حالت کو کم درجے کا خیال کرتا ہے اور وہ ایسے لوگوں کو پاتا ہے جو اس سے بھی کم درجے کے ہیں تو جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس میں نعمتیں واضح ہوتی ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بہت سی مخلوق کو یہ نعمتیں نہیں ملی تو اس وجہ سے وہ اپنے نفس پر شکر کو لازم کر لیتا ہے اس طرح اسے ایسی چیز کی توفیق دے دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا اس پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے اللہ سبحانہ وتعالی کو الزام نہیں دینا چاہیے اللہ تعالی کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپیہ رہو کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کر دیتا ہے تو اہم بات یہ ہے کہ اپنے سے کمدر کو دیکھا جائے اور جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے بانگی جائے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے تو زندگی خوشگوار گزرے گی